اسلام علیکم دوستو امریکہ کس قدر پاکستان میں انٹروین کرتا ہے اس ریپورٹ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا دو دن قبل آپ کے ساتھ ایک ریپورٹ شیئر کی تھی کہ ساتھ دار سے امریکیوں نے ملاقات کر کے یقین دلایا تھا کہ ہم آپ کی مدد کو تیار ہیں اور آئی ایم ایف سے بھی کہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں لیکن اب اس ڈیلیگیشن کو لے کر موید پیرزادہ نے بڑا انکشاف کر دیا ہے کہ یہ ڈیلیگیشن کیوں پاکستان آیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ڈیلیگیشن کے پاکستان آنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پیغام دیا جائے کہ ہمیں امران خان قبول نہیں ہے اس کو روکنے کے لیے اگر مارشل لاو بھی لگانا پڑے تو امریکہ آپ کے پیچھے کڑا ہوگا اور آپ کو بیل آوٹ پیکیج فراہم کرے گا ایک طرف امریکہ یہ کہتا ہے کہ اگر امران خان کی حکومت آئی تو اس کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہیں لیکن دوسری جانب یہی امریکہ پاکستان میں امران خان کے خلاف لابنگ بھی کر رہا ہے اب اس ڈیلیگیشن کو لیڈ کر رہے ہیں مسٹر روبرٹ کیپروت اب یہ ہیں کون سن کر آپ بھی کہیں گے کہ گیم اصل میں چل کہاں سے رہی ہے اور کیا اسٹیبلشمنٹ مارشل لاو لگا سکتی ہے ملک میں یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کو بتائیں گے کہ عاصف زرداری نے جن دہشت گردوں کو پیسہ دیا امران خان کو قتل کرنے کے حوالے سے وہ واپس کیوں جا رہے ہیں سو اگر ہم دوستو تین چار ماہ آگے نظر دھوڑائیں تو خبریں سامنے یہ بھی آتی رہی ہیں کہ کمر باجوا نے دوست ممالک سے مارشل لاو کی اجازت مانگی تھی لیکن اس وقت کوئی بھی دینے کو تیار نہیں تھا کیونکہ دیکھیں جب بھی مارشل لاو کوئی ڈکٹیٹر لگاتا ہے تو اس کو عوامی سپورٹ کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ اب موید پیرزادہ کے مطابق امریکہ نے تو دے دی ہے لیکن کیا مارشل لاو اسٹیبلشمنٹ کے لیے لگانا ممکن ہوگا یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے اس کو لیڈ کرنے والے روبرٹ کیپروت ہینکون تو یہ ہیں ڈپٹی اسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ فور ایشیا جیسے ڈونرڈ لو ہیں سیکٹری آف سٹیٹ یہ ہیں ڈپٹی اسسٹن سیکٹری آف سٹیٹ اور ڈونرڈ لو جو کہ اس رجیم چیج میں پیش پیش رہے ہیں اور جن پر الزام لگایا تھا امران خان نے کہ اس نے سائفر بھیجا ہے کہ امران خان اس ادم اعتماد میں بچنا نہیں چاہیے اگر بچا تو پھر پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا تو اسی کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ اب پاکستان میں آ کر مل رہے ہیں اسحاد دار اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم پاکستان کی معاشی مدد کرنے کو تیار ہیں لیکن بس امران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا اس سے پہلے آپ یہ تصویریں بھی دیکھیں ڈونرڈ بلوم جو کہ امریکہ کے سفیر ہیں پاکستان میں وہ بھی ملتے رہے ہیں شباز شریف سے تو یہ میٹنگز ایک دم سے ایسے ہی نہیں ہونے لگ پڑی بلکہ ان کے پیچھے امریکہ کا خوف ہے کہ کہیں پاکستان میں پھر سے امران خان کی حکومت نہ آ جائے کیونکہ اگر امران خان کی حکومت آ گئی تو پھر امریکہ کے مفادات جو ہیں پاکستان میں ان کو پروٹیکٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اب یہاں دوستو سوال یہ بھی بنتا ہے کہ پاکستان میں مارشل لاو کیا لگ دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ جنرلز کے لیے مارشل لاو لگانے کے بعد جو ہو سکتا ہے وہ معاشیت کا ہے بہت سے تجزیہ کار یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب ملکہ خزانہ خالی ہو تو کبھی جنرل مارشل لاو کا نہیں سوچتے لیکن یہاں ڈیفرنٹ کیس بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ امریکہ نے علاو کر دیا ہے کہ امران خان کو بس روکا جائے بے شک اس کے لیے مارشل لاو ہی کیوں نہ لگانا پڑے اور ہم مدد کرنے کو تیار ہیں آپ کی رائے میں دوستو امریکہ اس قدر کیوں امران خان سے خوف میں ہے کہ امران خان کو اقتدار میں دیکھنا ہی نہیں چاہتے آپ کی کیا رائے ہے اس پر ہمیں ضرور اگاہ کریں اب ایک مسئلہ تو حل ہے اگر مارشل لاو لگتا ہے تو امریکہ اس پر مدد فراہم کر سکتا ہے معاشی طور پر لیکن دوسری جانب ایک مسئلہ یہ بھی کھڑا ہے کہ عوام اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑی پہلے ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ جب بھی ملک میں مارشل لاو لگے ہیں عوام ادارے کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی اور خوش ہوتی تھی کہ چلیں کوئی تو آیا جس کو اس ملک کی پرواہ ہے اور ان چور سیاستدانوں سے ہمیں بچایا لیکن اس دفعہ اگر مارشل لاو لگتا ہے تو سب سے زیادہ یہاں پر عوامی رد عمل آئے گا اور عوام کو جواب دینا ہوگا اور عوام کو جواب دا ہونے سے یہ پریشان رہتے ہیں اس لیے سب سے بڑا چیلنج اس وقت عوام ہے کہ عوام کو کیسے منایا جائے کچھ صحافی بھی آج کل زور و شور سے پروگرامز کر رہے ہیں کہ مارشل لاو کا نام لے لے کر تاکہ چک کیا جائے کہ عوام اس سے متعلق کیا سوچتی ہے اگر عوام میں رائے نرم ہوئی تو اس بارے میں ہم بھی سوچیں گے کہ ملک میں مارشل لاو لگا دیا جائے تو اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے دوسری جانب عمران خان نے جو الزام لگائے ہیں عاصف زرداری پر اس کو لے کر وزیر آزم شہباز شریف ان کے حق میں سامنے آگئے ہیں اور کہا کہ عمران خان نے جو الزامات لگائے ہیں عاصف زرداری پر وہ بے بنیاد اور غیر ذمہ درانہ ہیں اب دیکھیں کہ جب عمران خان نے شہباز شریف پر الزام لگایا تھا تو زرداری خاموش رہے تھے لیکن جیسے ہی زرداری پر الزام لگایا ہے شہباز شریف بولے ہیں کیونکہ کرسی بچانی ہے اگر وہ نراض ہوئے تو پھر اقتدار ہاتھ سے جا سکتا ہے اور اب خبریں یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ زرداری کا پلان سامنے آتے ہی دہشتگر جو کہ عمران خان پر حملہ کرنے جا رہے تھے واپس افغانستان جا رہے ہیں کیونکہ عمران خان کے پاس انٹیلیجنس ریپورٹس بھی ہوتی ہیں اگر یہ ثابت کرنے کا کہیں گے تو عمران خان عدالت میں ثابت کر دیں گے اس وجہ سے یہ صرف دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ یہ عدالت کبھی بھی نہیں جائیں گے